جو لوگ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں اس رمضان میں اعتقاف پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہی انفارمیٹیو اور یوسفل ہونے والی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے اعتقاف کا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ اس ایپ پر آپ کو سعودی نمبر چاہیے ہوگا بھلے آپ کسی عزیز کے ساتھ رابطہ کریں یا کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے سعودی نمبر پر اپنا پاسپورٹ دے کر پہلے سے ہی ریجسٹر کرنے آپ ریجسٹریشن پوری کر لیں گے تو آپ کو یہاں پر بہت ساری سہولتیں ملے گی آپ کو اعتقاف کا کارڈ مل جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو ایک لاکر بھی ملے گا اور آپ اس لاکر میں اپنی قیمتی اشیاء رکھ کر آنے جانے میں ادھر ادھر ہونے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی بل فرض آپ کے پاس اگر ریجسٹریشن نہیں ہوتی اور آپ کے پاس کارڈ نہیں ملتا تو پھر آپ کیسے اعتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آج کی اس ساری ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریجسٹر ایپ پر کہ کونسی ایپ جو آپ ڈانلوڈ کریں گے اور اس میں اپنا کیسے لیٹا دیں گے جی تو ناظرین میں بھی آپ کو سکرین پر لے کر چلتا ہوں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کونسی ایپ ڈانلوڈ کرنی ہے اور کونسی ایپ سے آپ اپنے اعتقاف کا پرمٹ لے سکتے ہیں لہذا ہمیں سب سے پہلے پلے سٹور پر جانا ہے پلے سٹور پر آپ نے ویزٹر لکھنا ہے جیسے کہ آرڈی میں نے ویزٹر آپ نے اس طرح ریسرچ کر لینا ہے ویزٹر ایپ کو اور ویزٹر ایپ کو جب آپ ریسرچ کریں گے تو اس طرح کی جو ایپ ہے یہ آپ کے سامنے آجے گی کیونکہ میں نے اسے آرڈی ڈانلوڈ کر رکھا ہے لہذا ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آجے گا لیکن آپ نے کریئٹ نیو پر کرنا ہے کیونکہ آپ فرس ٹائم اس کے اوپر لاؤگن کر رہے ہو تو لہذا آپ نے اس کو کریئٹ نیو پر کرنا ہے جو کے نیچے لاؤگن کے نیچے یہ جیسے ہی آپ کریئٹ نیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح انٹرفیس آجے گا آپ اپنا فل نیم لکھیں گے جو بھی آپ کا نام ہے میرا نام محسن رضا ہے تو میں محسن رضا لکھوں گا جیسے ہی میں اپنا پاسپورٹ نمبر پورا کروں گا تو ہمارے آگے جسٹیشن جاری رہے گی اور نیچے میرا اگر آپ یاد رکھیں آپ کے پاس نیشنلٹی ہولڈر ہونے کے ساتھ آپ کے پاس سعودیہ کا نمبر بھی ہونا چاہیے جس پہ آپ کو اوٹی پی ریسیو ہوگا لہذا میں اپنا سعودیہ کا نمبر بھی آپ سے دیکھیں آپ کس ملک سے ہیں بنگلہ دیش انڈیا سے پاکستان سے افغانستان سے جو بھی اردو سپیکر ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے اپنی نیشنلٹی لکھیں گے کیونکہ یہاں پر الباکستانی لکھا ہوا ہے کیونکہ عربی انٹر فیس ہے اس لیے آپ نے الباکستانی لکھ دینا ہے آپ اس پر لینگویج چینج بھی کر سکتے ہیں انگلش بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی ایمیل بھی ڈال سکتے ہیں تو میل ہے یا فی میل کے لیے یہ سیم ہی ورک کرے گی یہاں پر اپنا پاسورڈ سیجسٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو پاسورڈ یاد رہ جائے جس کو آپ نے دوبارہ سائن اپ کرتے وقت لگانا ہے اس کے بعد ہم اسے جناب سائن اپ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس کوڈ آئے گا جس کو ہم نے ویریفائی کوڈ اس کے اوپر لاغن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے وہ جیسی ہمیں محصول ہوگا تو ہم اس کے اوپر کر دیں گے ہمارا کوڈ آ گیا ہے اور کوڈ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو سممٹ کر دیں گے create successfully your login now ہم اب اپنا لاغن کریں گے لاغن کیسے کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کے اندر اپنا پاسورڈ ڈال دینا ہے اور پاسورڈ نمبر یا اکامہ نمبر ڈال لینا ہے جتو ناظرین میں نے اس کے اندر اپنا پاسورڈ اکامہ نمبر ڈال دیا اب اس کو اوپن کر کے لاغن کر لوں گا یہاں پر مجھے اس طرح یہ انٹرفیس آپ کو مل جائے گا آپ اس کو save بھی کر دیتے ہیں not save بھی کر سکتے ہیں not know جو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیں اب آپ نے جانا ہے یہاں پر services پہ services پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ احتقاف services کو آپ click کریں گے کیونکہ ابھی تک government نے اس کی date announce نہیں کی تو انہوں نے کہا جیسے date announce ہوگی تو ہم آپ کو اس کے بارے میں اطلاع کریں گے وہاں پر انٹرفیس آجے گی آپ اس کو done کر دینا تو اس کے آگے option آجے گا آپ مسجد نبی میں لینا چاہ رہے ہیں یا آپ مکہ تل مکرمہ میں لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں information آجے گی تو جی نالدین جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ login کر چکے ہو اور اپنے آپ کو registered کر چکے ہو تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس date پہ دوبارہ اس کو apply کرنا ہے عام طور پر اگر آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھنا چاہتے ہوئے اعتقاہ پر تو وہاں آپ کو registration اگر نہیں ملتی تو آپ بغیر registration کے ہی وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ایک room لینا پڑے گا hotel book کروانا پڑے گا جس میں آپ کی قیمتی اشیاں کپڑے بغیرہ ہر چیز موجود ہوگی اور آپ کو کپڑے بغیرہ اور قیمتی اشیاں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے hotel پر آنا جانا ہوگا اور دیگر معاملات میں اگر آپ مسجد نبی میں اعتقاہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو نادرین مسجد نبی میں آپ بینہ permission کے بینہ card کے بینہ application کے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہاں پر محول اور طریقے کا ہے جبکہ حرم میں محول اور طریقے کا ہے عام طور پر permission card کے لیے جب آپ application app پر جاتے ہو تو آپ پندرہ شبان سے لے کر اٹھارہ رمضان تک آپ مکہ مقربہ میں application دائر کر سکتے ہیں جبکہ مدینہ منبرہ میں یکم رمضان سے لے کر پانچ رمضان کے اندر اندر صرف ایک یا دو دن application پر فارم ہوتی ہے جس میں ہزاروں لوگ اس میں اپنی application دائر کر دیتے ہیں لہذا اس period میں آپ نے اپنی ایپ کو ڈیلی ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد لازمی دیکھتے رہنا ہے کہیں آپ کی option آتی ہے تو آپ اس کو آگے undo کر دیں یعنی آگے آپ اس کو پر فارمہ جو آپ کا وہ شروع ہو جائے اگر اس کے علاوہ آپ لیٹ ہوئے تو آپ کو اس ایپ سے استفادہ حاصل نہیں ہو سکے گا جزاک اللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا زیرت نصیب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں پر شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ